بی اے ارابک اپشنل ہے اس میں مطلب ہمارے جو بی اے بچے کرتے ہیں یا آنرز کرتے ہیں اس میں اگر آپ اپشنل میں ایک لینگویج چکے کمپلسٹری ہوتی ہے فارسی ارابک یا پنجابی بھی رکھ سکتے ہیں تو زیادہ بچے تو فارسی بھی رکھتے ہیں لیکن ارابک بنسبت ان کے احسان ہے کیونکہ دیکھیں ہم بحثیت مسلمانوں میں کچھ چیزیں تو پہلے ہی آتی ہوتی ہیں ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں تو بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی ہم فیملیر ہوتے ہیں ہمیں ملوم ہوتے ہیں تو اس کا آج ہم پہلا سبق کریں گے ٹھیک ہے تو بس تھوڑی سی میننز بھی ضرورت ہوتی ہے اور آپ بہت اچھے مارکس لے گیتے ہیں پہلا جو سبق ہے تو یہ ناؤنز ہیں سمپلی نام ہیں یہ اپنی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلا ورڈ ہے کلمن کلمن کلم کو کہتے ہیں پین جیسے یہ میرا پین ہے کتابن کتاب یہ اپنی یاد کرنے ہیں یعنی عربی کیوردو آپ کو یاد ہونی چاہیے مدرست سکول کو کہتے ہیں باب دروازہ نافیزتن کھڑکی ساتن گڑی سبورتن تہتہ سیا ورکتن کاغذ ٹھیک ہے یا آپ نے اس کو ایز اٹس میمورائز کرنے جیسے انگلیش کی وکیبلری ہوتی ہے ایسے ریبک کی یہ وکیبلری ہے آپ کو یادتی ہوگی کیونکہ جب پیپر ہوں گے تو سوال پوچھے جاتے ہیں ریبک میں اور اردو ٹو ریبک بھی فکر ہوتے ہیں تو آپ کی وکیبلری ہوگی تو آپ اس کو آسانی سے کر لیا گی نیکسٹ پیج ہے جی علمون جنڈا حدیقاتن باغ شباکن کھڑکی اب ماں جو ہے کیا اس سوال کے لیے ہوتا ہے جیسے مہازہ جیسے میں کہوں یہ کیا ہے تو میں کیا کہوں گا مہازہ یہ کیا ہے حل حل کا مطلب بھی کیا نعم ہاں یعنی اگر آپ سے کچھ پوچھا جائے کہ کوئی چیز یہ کیا ہے یعنی تم آئے تھے تو تو اس کے جیسے کوئی کہے ہادہ طالبن مہازہ طالبن یا کوئی بھی اس طرح کا سوال پوچھا جائے تو ماں کا جواب اگر ہم ہاں میں دینا وہ تو ہم کیا کہیں گے نعم اور اگر جواب نہیں میں ہوگا تو لا جیسے اردو میں کوئی کہے کیا تم کل نہیں آئے تھے تو اگر وہ کہے گا نہیں تو آرابک میں کیا کہیں گا اللہ بل بلکہ ہازہ یہ کوئی مذکر چیز ہوگی جیسے میں کہوں یہ لڑکا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہازہ اگر بچہ ہو تو تفل ہوتا ہے اور شباک شباک کھڑکی یہ کھڑکی ہے تو ہازہ شباک ہازہ علم ٹھیک ہے تو ہازہ یہ مذکر چیز کے لئے ہازہ ہی مونس کے لئے ہوتا ہے ہازہ ہی امراتن یہ عورت ہیں ٹھیک ہے ہازہ جب یہ ہوگا تو یہ مذکر کے لئے ہازہ یوز کریں گے یہ کی اور یہ اگر مونس ہوگی یعنی یہ لڑکی ہے تو پھر اس کے لئے ہازہ ہی یوز ہوگا زالی کا دور کے لئے جب کچھ چیز دور ہو تو اور اگر وہ مذکر ہو جیسے وہ لڑکا ہے تو ہم اس کے لئے زالی کا یوز کریں گے اسی طرح وہ لڑکی ہے تو پھر تل کا یوز کریں گے تو یہ تھا جی ہمارا پہلا سبق تو اگر کسی کو بھی کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی آسان ہے رہ بھی ساتھ ساتھ میمرائز کرتے جائیں تو بڑی چیر آم سے تیاری ہو جائے گا موسیقی